بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صوفی مسعود عمد صدیقی المعروف لحسانی سکار ان کے پاس آئے ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے میں جیسا کہ سوشل میڈیا پر آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ متنازع سوالات اٹھائے جا رہے تھے تو ان پر دہشت گردانہ قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا اور بڑی مشکل سے ہمیں آج ان کے رہائشگاہ پر ہمیں ٹائم ملا ہے اس حوالے سے آج ہم ان کے پاس موجود ہیں اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں کیا خیالات ہیں تو صوفی مسعود عمد صدیقی المعروف لحسانی سکار آپ یہ بتائیں کہ اب تو سب سے پہلے آپ کی طبیعت جو ہے وہ کیسی پہلے سے لاکہ فضل ہے کافی بہتر ہے اور ابھی ڈاکٹروں نے ڈیرڈ دو ماہ کا مزید مشورہ دیا ہے کہ آپ ریسٹ کریں بیڈ ریسٹ کریں ہاں جی بیڈ لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک بات یہاں ہو چکی ہے اور اتنے سالوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور جو میں اہد لیتا ہوں بیعت کے لیے اس میں سب سے پہلا بنیادی بات ہی یہی ہے کہ اللہ واحدہ اللہ شریک ہیں حضور آخری نبی ہیں اور صحابہ کرام ہمارے رہبر و پیشوہ ہیں اور جب تک ہم میں زندہ رہوں گا اس عقیدے پر قائم رہوں گا یہ ساتھ لگایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس عقیدے پر قائم رہوں گا یہ میں اہد لیتا ہوں جب میں اتنے لاکھوں لوگوں کو تو قریب 29 سال سے یہ اہد لے رہا ہوں اور ان کو اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ یہ آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہئے کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی اللہ موجود نہیں ہے تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں پھر دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ گوائی ہوتی ہے تو یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے ایک سب سے بڑی بات کہ میں نے مسجد میں لگا کر رکھا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہے ہی نہیں یعنی کہ اللہ تعالی جتنا بھی نواز دے کرم نوازی ہیں ہوتی ہیں فنائیت کی کیفیت ہوتی ہے بندے پر سالکین پر تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ بندہ ہی ہے اللہ اللہ ہی ہے بندہ کسی صورت میں اللہ نہیں ہو سکتا اور یہ میرے قبلہ کا بھی فرمان ہے وہ میں نے سامنے لکھ کر لگایا خواہ کوئی اتنا نیک نمازی بھی نہیں ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں سارے برحق ہیں اور وہ سچے ہیں اور حضور پر آ کر یہ سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا تو آگے پھر وہ آپ کے خلفہ ہیں ان کی پیر بھی آقا نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی پیر بھی کرو تو پھر اسی طرح صحابہ اکرام کا متعلق ارشاد ہے کہ یہ چمکتے ہیں روشن ستاروں کی مانند ہیں آپ جس سے بھی کی پیچھے چلو گے کیونکہ وہ حضور سے فیض شدہ تھے روشنی اور ہدایت پاؤ گے اور ہدایت مل رہی ہے مل رہی ہے ان سے بلکہ ان سے جو صحیح فیض یافتہ اولیہ اکرام ہیں ان سے بھی ہمیں فیض مل رہے ہیں تو وہ نواز نہیں ہے ہمیں اور ہمارا سلسلہ طریقت جو ہے وہ امیر المومنین سعید نصدی کے ایک برسے ملتا ہے طریقت کا سلسلہ میرا خاندانی جو ہے وہ قادری سلسلہ نصب آ رہا ہے میرے دادا جہان سے والد صاحب سے اور ادھر میں یہ سعید نصدی سرکار کے نقشبندی سلسلے میں میں بیعت ہوا ہوں تو وہ ہمارے آقا مولا ہیں اور تمام سلاسل کے اولیہ اللہ ہمارے پیشوا ہیں اور صحابہ کرام کے بعد بھی جہاں جہاں سے ہمیں روحانی فیض ملا ہے حضور غوث العظم جلانی نے مجھے بہت نواز ہے روحانی طور پر تو میں ان کو اپنا پیرو مرشد مانتا ہوں حضور بابا فرید انجر شکر نے بہت کرم نوازی کیا روحانی طور پر ان کو بھی میں اپنا پیرو مرشد مانتا ہوں اور میرے پیرو مرشد سعید ولی محمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا پیر تو پیر ہوتا ہی ہے کہ وہاں وہ تو فیض دیتا ہی ہے اگر کوئی دوسرا شیخ کامل کوئی مرشد اکمل کوئی دوسرا شیخ آپ کو نواز فیض دے تو اس کی زیادہ عزت کرنی چاہیے اسے پیر دستگیر کہنا چاہیے کہ اس کے ذمہ نہیں تھا فیض دینا اس کو ضروری نہیں تھا تو مجھے جن جن ہستیوں نے نوازا ہے تو میں نے ان کے بھی نام لکھے ہوئے میں تو ان کو بھی اپنا مرشد اور پیشوا مانتا ہوں صحابہ کرام تو بہت دور کی بات ہے اولیاء اللہ کو جنہوں نے مجھے نوازا میں نے تو ان کو بھی پیشوا اپنا مانتا ہوں تو یہ نبوت کہاں سے آگئی اور خدا ہی کہاں سے آگئی میں تو کہتا ہوں کہ ظہار تو ایک طرف رہا میں تو دل میں بھی ایسی بات پیدا ہوتا ہے میں تو اس سے بھی کفر سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اس کا روحانی فیض بند ہو جاتا ہے تو یہ تو طریقہ کا معاملہ ہی دل کا ہے زبان تو شریعت حکم لگاتی ہے نا کہ زبان سے الفاظ نکلیں تو ہم تو دل سے بھی اسے لانے کو ایسی بات کو گناہ سمجھتے ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے اور مرتے دم تک ہم نے اس پر قائم و دائم رہنا ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے جو عقیدہ کے خلاف ہے یا کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو نبی اشارتن یا کسی بھی معنی مفہوم کے ساتھ وہ کرتا ہے میں تو اس کو مطلب کہ کافر مردود سمجھتا ہوں اور دین سے خارج سمجھتا ہوں اسلام سے خارج سمجھتا ہوں سید ولی محمد شاہ صاحب المعروف شادل و سرکار انہوں نے ہمیں پانچ نمازیں تو ان کی تلقین ہوتی تھی جب وہ بیعت فرماتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے کہ آنکھ لیتے ہوتا حجد بھی پڑھ لینا پھر چاش تشراک اوابین کا بھی فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے فضل سے میرا تو سالہ سال سے یہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں آپ کے حکم کے مطابق یہ نفلی نمازیں بھی ادا کرتا ہوں شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی رضاق کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ شوق پیدا کیا ہے یہ فیض نظر ہے اگر ایک نماز نفلی بھی ہماری رہ جاتی ہے تو اس کا کئی کئی دن افسوس ہوتا ہے اور ماں معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہم سے یہ نماز نہیں اس کا وقت گزر گیا یا مہمان نمازی تھی یا مسروفیت کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے میرے گھر والوں پر بھی یہ کرم فرمایا ہوئے کہ یہاں جتنے بھی سارے افراد ہمارے گھر والے ہیں وہ بھی یہ نفلی نمازیں میں ادا کرتے ہیں تو جو بندہ اور اس کے بعد تسبیحات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے پہلا کلمہ شریف ہے درود پاک کی تسبیحات ہیں توبہ استغفار کیا ہے آیت کریمہ کیا ہے تو یہ اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ یہ کوئی دل میں بڑائی نہ آئے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنا اور آزین کساری اختیار کرنا تو یہ چیزیں جو روحانی بیماریاں ہیں کہ غرور و تکبر اور ایسی چیزیں نہ آئیں یہ سب اس کا علاج ہے اور پورے پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی سومو صلات کمیٹی ہیں وہ بھی بنی ہوئی ہیں اور کوئی بھی عدے دار جو ہے ہمارا سر پرست وہ کم از کم جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتا وہ عدے دار نہیں رہ سکتا یہ بھی پبندی ہے ساتھ تو جب اتنی مخلوق جو ہے وہ جو نماز نہیں پڑتے تھے یا ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے ان کے عقیدے درست ہو گئے وہ نماز پڑھنے والے بن گئے ہیں لاکھوں لوگ نمازی بن گئے ہیں اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ عدب کھڑے ہو کر صلات و سلام کا طریقہ جو ہے روزہ شریف کی طرف کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھیں ہاتھ ماند کے کہ سمجھے کہ ہم آقا کے سامنے درود و سلام پیش کر رہے ہیں اب جب لوگ اتنے با عدب ہوں گے حضور کے صلات و سلام پڑھنے والے اور ہم بھی پڑھتے ہیں تو وہ شخص کیسے خیال کر سکتا ہے کہ نعوذ بلہ کہ وہ کوئی نبی ہونے جا رہا ہے یا نبوت کی ایسی یا خدائی کا دعویٰ ہونے جا رہا ہے اتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں ان میں تو ہے عدب عدب کے سوا محبت کے سوا کوئی بات ہی نہیں ہوتی گستاخی تو بہت دور کی بات ہے خطم نبوت کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی خدمات کر رہی ہیں ہم نے بہت سے سارے ریلیاں نکالی ہیں سیمینار کیے ہیں اور دات بھی ہوا ہے یہ سارا پروگرام اتنا بڑا اور اس کی تو ہم سختی سے تردید کرتے ہیں بلکہ ہم نے کافی عرصات پہلے سے جالی عامل جو ہیں جو نواز وغیرہ نہیں پڑتے اور اس طرف لوگوں کو غلط راستے پر لگاتے ہیں اور لوگوں کے قیدے خراب کرتے ہیں ہم نے ان کے خلاف کمپین چلائی کہ ان کو بھی رکا جائے اور بہت سے لوگوں نے میرے ہاتھ پر آ کر توبہ کی ہے اور عہد کیا کہ آئندہ سے یہ ایسی حرکات نہیں کریں گے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے اور نماز کی پر بندی کریں گے اور درود و سلام پڑھیں گے اس طرف اور لاکھوں لوگ اس بات کی گوائی دے رہے ہیں میرا نام لے کر کہ ہم ان کے مرید ہیں سالک ہیں سلسلے کے انہوں نے کبھی کسی قسم کی بھی ایسی بات نہ تو زبان سے تو ایک طرف رہا شارتن یا کنایتن بھی نہیں ایسی بات نہیں کی تو جو لوگ کتنے لاکھوں لوگوں کی گواہی بھی نہیں مانتا اور جھوٹا بہتان بازی وہ کرتے جا رہے ہیں اور پھیلاتے جا رہے ہیں تو اب ایسے لوگوں کو اور جن کے کہنے پر جن مفتی صاحبان نے بغیر سوچے سمجھے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر کچھ تحقیق کیے یا یہ ساری چیزیں ہماری تعلیمات جو ہیں لکھائی میں آئی ہوئی ہیں چھپائی میں آئی ہوئی ہیں ان کو پڑے بغیر کفر کا فتوہ مجھ پہ لگا لیا تو اس سے اتنی ہمیں ٹھیس پہنچی ہے اتنا دکھ ہوا ہے اس قرب میں ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے علماء ایسے ہو سکتے ہیں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کی نہیں ہے بلکل نہیں کی ہیں اس کو بلکل اس کو یا ایک حصہ کاٹا پھر دوسرے کا حصہ کاٹا اس طرح کاٹ کے اس طرح لگائی گئی ہیں تو یہ ایک صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مکمل سازش ہے کہ لوگوں کو خلاف کیا جائے اور لوگوں کو یہ مسلمانوں میں یہ فتنہ فساد پھلایا جائے تو ایسے میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنی چاہیے باقی دیکھیں میرا عقیدہ بلکل وہی ہے کہ چاروں فرشتے جہاں یہ انتہائی مکرر فرشتے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں اور خلفائی راج دیں تو ہمارے ویسے سردار ہیں ان سے ہمارے سلسلے جاری ہوئے ہیں وہ ہمارے آقا و مولا ہیں ان سے نیچے فیض یافتہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ ہمیں روحانی فیض عطا کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو بھی یہ سلسلے کی تصدیق ہو رہی ہے تو اس کے باوجود بھی باوجود بھی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے نادانی میں دانستہ نادانستہ ہوئی ہے تو میں تو اس کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں جانے نان جانے میں بھی اگر کوئی ایسی بات انسان کے موز سے نکلتی ہے ہر بندے کے موز سے نکل سکتی ہے تو اس کی معافی ہے میں کوئی اپنی زید نہیں کر رہا کہ یہ بات نہیں یہ ایسی ہے یہ ٹھیک ہے ہم تو ہر وقت روزانہ توبہ استغفار کرتے ہیں یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے آپ توفیق اطاف فرمائیں کہ تو ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے نہ برائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ ہمارے سلسلی کی تعلیم ہی یہی ہے کہ آج ہی انکساری رکھنی ہے کوئی تکبر غرور دل میں نہ آئے اور لاکھوں لوگ اس پر عمل پیرا ہیں اور میری بات جو سن رہا ہے اس کو بھی یقین کر لینا چاہیے کہ جب میں خود اس کی تردید کرتا ہوں اور اپنا میں نے عقیدہ بھی آپ پر ظاہر کر دیا اچھی طرح سے تو اس کے بعد انہوں نے فتنہ افساد پھلانے کوشی کر رہے ہیں وارث فقر ہے کتاب ایک سو پندرہ اعتراضات انہوں نے کیے ہیں جن میں سے آپ اندازہ کریں کہ ساٹھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کتاب میں موجود ہی نہیں ہیں وہ میری طرف منصوب کر کے غلط باتیں کر کے کہ جس نے ایک بندے نے بات ہی نہیں کی اس پر بہتان لگا کے اپنی طرف سے بعد ایک نئی گھڑ کے اور اس کو پھیلایا جان بوجھ کر اور جس کے نتیجے میں یہ مجھ پر یہ قاتل آنا حملہ ہوا ہے اور اب بھی یہ شر پھیل رہے تیزی کے ساتھ یہ کون لوگ ہے جو باز نہیں آ رہے کہ لاکھوں لوگوں کوئی گوائی بھی یہ قبول نہیں کر رہے تو اس کے بعد تو کوئی یہ یہ واضح بات ہو جاتی ہے کہ صرف حسد اور بوگز کے سوا اس میں بات اور کوئی نہیں ہے کوئی حق کی بات نہیں ہے کوئی سچ بات نہیں ہے یہ مکمل جھوٹ اور بہتان پھیلایا جا رہا ہے اور اگر ایسی باتیں کوئی اگر کسی نے اچھے انداز میں سمجھی نہیں ہے سمجھی نہیں ہے یا ایک لکھانے میں دو تین بندے لکھنے والے تھے انہوں نے کہا جی ہم درستگی کر دیں گے کر دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں اس میں ایسی رہ گئی ہیں جو وضاحت طلب ہیں وضاحت طلب ہیں تو ان کو انشاءاللہ آئندہ اڈیشن میں وضاحت کے ساتھ سمجھا کر اس کا معنی و مفہوم اس کو شائع کروں گا تاکہ جن لوگوں نے اسے تھوڑا سا معنی و مفہوم سمجھنے میں گلتی کی ہے یا اگر واقعی گلتی ہوئی ہے تو اس پر میں انشاءاللہ غور کر رہا ہوں اور ڈیوٹی لکھا دی ہے بندوں کی کہ اگر گلتی ہے تو ہم تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو جائے ہمارے کوئی ایسے لکھنے میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مکمل ایک سازش ہے اور اس کی وجہ سے یہ پہلے بھی یہ اٹھی تھی کئی سال پہلے تو اس وقت بھی بہت مخالفت کی تھی لوگوں نے جھوٹی باتیں مجھ سے منصوب کر کے جو میں نے کی ہی نہیں تھی اس کے متعلق مفتی صاحبان سے جناب فتوے لے لیے کفر کے اب میں کسی کے بارے میں کسی کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اس نے باتیں کی اس کے متعلق کیا مفتی صاحبان فرم باتیں تو وہ تو فتوہ دے دیں گے اس کے اس بات پہ فتوہ دیں گے اس بات کی کیا تحقیق ہے کہ اس نے بات کی بھی یا کہ نہیں کی تو یہی چیز جو ہے یہ جو جو شخص جھوٹ بول رہا ہے اور بہتان باندھ رہا ہے کسی پر یہ اصل گناہ اس کا ہے اور اسی سے فتنہ فساد پھیلتا ہے اور جو مسلمانوں میں یہ چاہے کہ ان میں فتنہ فساد پھیلے اب اس کا گناہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا عظیم گناہ گزارش ہے کہ کم از کم کم از کم یہ جو فیس بک پہ یہ چیزیں چلی جاری ہیں بہت سے جھوٹی باتیں بہت سے جھوٹی باتیں ہم نے دیکھی ہیں اور عام لوگوں کو پتہ ہے آپ سوال کر کے دیکھیں آپ ہماری ویب سائٹ کھول کے دیکھیں آستان نالیہ پر حاضر ہو کے دیکھیں ایک دفعہ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ اسی وقت حقیقت جان جاتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آستا آستا یہ جو آندھی یہ جھوٹ اور بہتان کی چلائی گئی ہے تو یہ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حسد اور بغز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے جو بندہ ماننے کو تیاری نہیں ہے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں تو نہ یہ اسلام میں میں کہتا ہوں کسی دین میں بھی یہ بات نہیں ہے فرض کریں اگر کسی کے موں سے کوئی غلط بات ایسے نکل جاتی ہے نیتر میں نکل جاتی ہے تو وہ بات میں اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اور عقیدہ ٹھیک کر لیتا ہے پھر بھی اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگ سکتا یہ ساری چیزیں میں نے با رہا کلیر کر چکا ہوں اور آپ کے چینل سے بھی یہ میں کلیر کر رہا ہوں آج کسی کی سنی سنائی بات غلط بات کو مت پھیلائیں تو اس سے بھی انسان گناہ گار ہو جاتا ہے